موسیقی 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 اب آگے جیسے ہی سو جو رانگ اور لان شیچین کو وینگ کی ہسٹری کے بارے میں پتہ کرنا شروع ہوتا ہے تو انہیں کافی کچھ سمجھ بھی آ جاتا ہے سب سے پہلے تو انہیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وینگ ڈاکٹر وینگ سے ریلیٹڈ ہے ڈاکٹر وینگ کا دھیان رکھتے ہیں اور ابھی پیک میں وہ اس کے گارڈن بنے ہوئے ہیں وہ ڈاکٹر وینگ کے بیٹی یعنی وینجنگ کے ہی کلپ میں کام کرتا ہے بیٹا بن کے وہ ایسا کیوں کرتا ہے یہ تو نہیں پتا لیکن جتنا انہیں پتا چلا اترا انہوں نے وینگ کے بارے میں وانگ جی کو بتا دیا وہیں وانگ جی وینگ کے بارے میں جان کے من میں تھوڑا سا شاک ہوتا ہے اسے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سولہ سال کی عمر سے ایسے ایڈلٹ کلپ میں جاپ کرتا تھا دوسرا اسے یہ شاک لگتا ہے کہ وہ اومیگا ہونے کے بعد بھی خود کو بیٹا بنا کے رکھتا ہے یہ چیز کہیں نہ کہیں شیچین سمجھ گئے اس لئے وہ پانک جی کو سمجھاتے بھی ہیں کہ آج ریئر ہوتے ہیں میل اومیگا اور بہت کم ہی ہیں ایسا نہیں ہے بلکل نہیں ہے ہیں بہت کم ہیں اور ان کی ریمان بھی کتنی بری طرح سے ہے کوئی بھی انہیں اپنا میٹ تو بنانا نہیں چاہتا لیکن سیکس ٹوئی ضرور بنانا چاہتا ہے آدھیک تر چتنے میل اومیگا کے بارے میں سنائیں اس ٹائپ کا ہی سنائیں اسی قرآن شاید ہمارا وینجنگ اور ڈاکٹر وینجنگ کو بیٹا بن کے ہی رکھنا چاہتے ہوں گے وہیں وانگی جو خود وینجنگ کی سیلیکٹیو سمیل کو فیل کر چکا ہے اس کے الفا کو یہ چیز اچھا لگتی ہے کہ اس کا بھی اومیگا اپنے آپ کو ایسے گسیف کر رکھتا تھا وہیں دوسری طرف وینجنگ بہت زیادہ گصے میں ہے اور وہ جیسے ہی پارٹی اوور ہوئی تو دنہ وینجنگ کے پاس جانا بھی چاہتی تھی لیکن جب اس نے محسوس کیا کہ آج وینجنگ اور وینجاو کسی بھی اومیگا کو اپنے ساتھ اپنے گھر نہیں لے گئے بلکہ یہاں اس کلاب میں اس کا ویٹ کر رہے ہیں تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہے لگتا ہے اسے ڈر ہے کہ کہیں وہ وینجنگ کی بے فکوفی اب اس پہ بھاری نہ پڑے اس لئے وہ بڑے آرام سے بینا کسی سے ملے چپ چاپ سے کلاب کے پیچھے نکل جاتی ہیں وہیں وینجنگ اور وینجنگ کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی تو اسے پتا چلتا ہے کہ وینج اب ٹھیک ہے وینج کے کپڑے پپڑے بھی چینج کر کے اسے بیٹ پر بٹھا کے آرام سے سوپ پلا رہے تو اس کے فادر جس کی وجہ سے وینجنگ اب غصے میں آکے وینج کو بہت زور سے چکے ڈرٹ لگاتی ہے کہ اس کی حمد کیسے ہو یہ سب کرنے کی وینج روڑیوڑ سے رونے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ جن سے اس نے اپنی سی جے کو وہاں دیکھا تھا وہ سو نہیں پا رہا ہے اسے رات بھر اپنی سی جے کی چیخیں سنائی دیتی ہیں اسے بار بار اپنی سی جے کو سیف کرنے کا ڈر ہے آج وینج سے ایک ایسا پرومیس کر دیتی ہے جو وینج نے یا کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا وینج اس سے وینج پرومیس کر دی ہے کہ وہ اس کی سی جے کو اس کے پاس لے کے آئے گی لیکن وہ بھی اب اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا بند کرے اب وہ کوشش کرے گی کہ وہ کسی طرح سے آپ وینج یانلی کو اس کلپ میں لانے کی کوشش کرے اور بیسلی وہ ڈیریکٹ جا کے تو بولنے سکتے کہ مجھے یانلی چاہیے تو لوگ دے دیں گے وہ کلپ کے تھروری اسے لائے گی کہ اس کے کلپ کو ڈیمانڈ ہے اومیگا کی کیا جن جو شان چاہتے ہیں یانلی کو کلپ میں بھیجنا تو بھیج سکتے ہیں اس طرح سے وہ ٹرائے کرے گی وہ اس لئے بول رہی ہے وینج یہ جس سن کے تھوڑا شانت تو ہوتا ہے پڑ اس کے مند میں تو جو پین ہے وہ کم نہیں ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لے جاتا ہے وہ جب وینج کو سب لوگ ٹارٹ لگاتے ہیں کیوں سے اسے اپنا اومیگا ایڈنٹیٹی کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے تھا اب کیا ہوگا لوگ وینج کو ڈھونڈنے ضرور آئیں گے تو وینج اس چیز کے بارے میں صرف اتنا بولتا ہے کہ وہ صرف ایک انسان کا ویٹ کر رہا ہے جو اسے ڈھونڈنے آئے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ لانگ وانگ جی ہے وینج سب کے بیچ میں بولتا ہے کہ اگر سچ مچ میں اسے لانگ وانگ جی نوٹ دے ہوئے یہاں آئے تو وہ لوگ اسے لانگ وانگ جی سے ملنے دیں اس بات پہ پینچنگ اور نیو سین تو اگری نہیں ہوتے دیکھیں پتہ نہیں کیوں ڈاکٹر وین اگری ہو جاتا ہے ڈاکٹر وینج سب کے بیچ میں یہ وانگ کھل کے وینج کو بول دیتے ہیں کہ اگر وینج چاہے تو وہ لانگ وانگ جی سے مل سکتا ہے لیکن ہاں اس سے پہلے ڈاکٹر وینج لانگ وانگ جی سے مل کے شور ہوں گے کہ کیا وہ وینج سے ملنے دینا سیف ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بعد ہی وہ لانگ وانگ جی سے مل سکے گا وینج بھی اس بات کے لئے اگری ہو جاتا ہے وینج کو امید تھی کہ آج لانگ وانگ جی نے اسے دیکھ لیا ہے تو لانگ وانگ جی یہاں ضرور پہنچے گا لیکن وینج کی امید پانی تب پھر جاتا ہے جب تین دن تک نہ ہی لانگ وانگ جی یا اس کا کوئی پرسن ان لوگوں تک آتا ہے اتنا ہی نہیں وہ لانگ وانگ جی سے پہلے اس تک کوئی اور آ جاتا ہے یہ کوئی اور نہیں ملکی وینج آو ہے جو آج اس کلب میں پوسو بے سے ہی آ چکا ہے تین چار دن سے وینج جی وینجو اور وینج آو کو اگنور کر رہی ہے لیکن جہاں وینجو اس چیز کو ابھی اگنور کر دیتا ہے لیکن وینج آو جو وینج اس دن سے دیکھ کر پوری طرح سے پاگل ہو گیا ہے وہ کنٹرول نہیں کرتا ہے اور وہ آج اس پلان سے آئے کہ آج کچھ بھی ہو جائے پر وہ وینج آو مطلب وینج آو وینج انگ سے بات ضرور کرے گا آج وہ اپنے سارے گارڈز کے ساتھ میں کلب میں گھز گیا ہے اور کسی کو بھی کلب میں نہیں آنے دے رہا ہے اور آتے ہی کلب کو تیک آوبر کر کے بیٹھ گیا ہے جب کوئی اس کلب میں آنے ہی پا رہا ہے اور اس طرح سے وینج آو یہاں پہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے نہ چاہتے ہو وینج انگ وینج آو سے ملنے آتی ہے وینج انگ کو دیکھیں وینج آو بہت خوش ہوتے ہو کلاپ کرتے ہو فائنلی فائنلی میری بہن کو مجھ سے ملنے کا موقع ملی گیا کیا بات ہے تین دن سے ہم کوشش کر رہے ہیں تم سے بات کرنے کی تم سے ملنے کی لیکن تم آوائیڈ کر رہی ہو ایسا کیا ضروری کام آ گیا تھا میری پیاری بہن کو اس بات پہ ماتا فائنچنگ اپنے اوپر تھوڑا کنٹرول کرتے ہوئے بولتی ہے وہ کیا ہے نا تمہیں بھی آئیڈیا ہے وہ پلک پارٹی کتنی بڑی ہوتی ہے کتنے ساری چیزیں مجھے ہینڈل کرنی ہوتی ہے بہت سارے اومیگرس اور الفاس کو دھیان دینا پڑتا ہے لوگوں کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے میں اسی کام میں بزی تھی اچھا اچھا تو اب تو تمہارا کام ہو گیا ہوگا تب ہی تو آج فائنلی تم ملنے آ گئی اس بات پہ مینچنگ جو اچھے سے جانتی ہے وہ اسے ٹونٹ مارا رہا ہے پھر بھی خود پہ کٹرول کرتے ہو بولتے ہیں تو بتایا آج کیسے میرے بھائی کو مجھ سے ملنے کی اتنی جلدی ہو رہی ہے تم بھی اچھے سے جانتی ہو اور میں بھی اچھے سے جانتا ہوں کہ میں تم سے کیوں ملنا چاہتا ہوں وہ اومیگرس جیسے تم اپنے ساتھ اس ٹیچ سے کھیچ کے لے گئی تھی کون تھا وہ اومیگرس آج سے پہلے تو میں نے کبھی تمہارے اس کلب میں اس اومیگرس کو نہیں دیکھا تھا اتنا بیوٹیفل میل اومیگرس تمہارے کلب میں تھا اور تم نے ہم میں سے کسی کو بتایا ہی نہیں تمہارے کلب کے ہر اومیگرس کو بارے میں میں جانتا ہوں پر یہ میل اومیگر کہاں تھا اور یہ میل اومیگر کون ہے مجھے یہ جاننا ہے اس بات پہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے بولتے کیونکہ وہ میرا اومیگرس ہے وہ میرا اومیگرس ہے میں اسی قرآن اسے کسی کے سامنے نہیں لاتی تھی وہ میرے علاوہ کبھی کسی الفا کے سامنے نہیں آیا ہے اور نہ میں اسے آنے دوں گی اس بات پہ اچانک سے وینچاؤ تھوڑا سا گیننگ سمائل دیتے ہوئے بولتا ہے تو صحیح ہے نا اگر وہ تمہارا ہے تو اسے وینس کے پاس ہی رکھتے ہیں ہم تو ایک فیملی ہیں تم جو تمہارا ہے وہ ہمارا ہے اور جو ہمارا ہے وہ تمہارا ہے تو کیوں نا ہم اسے شیئر کر لیں آپس میں کیا بولتے ہو اس بات پہ وینچی کا الفا گرول کرنے لگتا ہے وینچی غصے میں بولتی ہیں یہ تم کیا بول رہو وینچاؤ تم اچھے سے جانتے ہو میں اور تمہارے بھائی کی میں تمہارے تم اور تمہارے بھائی کی طرح نہیں ہوں میں کبھی بھی تم وین کو تمہارے آس پاس نہیں آنے دوں گی اور تم اس سے دور رہو گے اس بات پہ اچانک سے وینچاؤ زور زور سے ہسنے لگتا ہے اور اس کے وہ الفا جسے وہ اپنے ساتھ لایا تھا الفا گارڈ وہ اچانک سے وینچنگ کے پرب میں توڑ فوڑ مچانے لگتا ہے اس بات پہ وینچی گرول کرتے ہوئے غصے میں اپنے الفا فارمنس ریلیس کرنے لگتی ہے اور وینچاؤ بھی اپنے الفا فارمنس ریلیس کرنے لگتا ہے یہ دونوں الفا پوری طرح سے ایک دوسر سے لڑنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں آس پاس کے اومیگاز پیٹاز اور یہاں تک کی الفا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں کا اگر سف موڈ آن ہو گیا ہے وینچنگ اپنے الفا فارمن یعنی اپنے ویرول فارمن میں ٹرانسفر ہونے ہی والی تھی تب ہی اچانک سے بیچ میں ایک آواز آتی ہے یہ کسی اور کی نہیں بلکہ وینڈ روحان کی آواز ہے وینڈ روحان اور وینڈ چنگ بھی کافی شوک ہے یہ دونوں اب دیرے سے اپنے نارمل زمین اس میں آنے لگتے ہیں اب وینڈ روحان غصے میں وینڈ چاو کے گال پہ ایک زوردار تھپڑ مارتا ہے جسے وینڈ چاو کافی شوک ہو جاتا ہے وہ غصے میں بلتا ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی اپنی ہی بہن کو پریشان کرنے کی تم اچھے سے جانتا ہو وینڈ چنگ نے کتنی محنت سے ایک کلب بنایا اور تم یہاں پہ ایسے توڑ فور کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو وینڈ روحان کے اس غصے اور اس ایٹیٹیوٹ کو وینڈ چنگ سمجھ نہیں پا دیا لیکن وینڈ چاو اب کچھ بولتا اسے پہلے ہی وینڈ روحان دوبارہ سے بولتا ہے ابھی کہ ابھی یہاں سے چلو اور ہاں آگے سے تم مدھر وینڈ چنگ کے کیفے میں سوری کلب میں ایسے نہیں آسا آگے اب تمہارا اس کلب میں آنا میں نے بین کر دیا اس بات پہ وینڈ چاو کو بہت غصہ آتا ہے وینڈ چاو گھرول کرتے وہاں سے چلا جاتا ہے وینڈ چنگ کو دیکھتے جیسے ہی وینڈ چاو وہاں سے جاتا ہے وینڈ وہاں آجاتا ہے وینڈ چنگ وینڈ چاو کو یہاں دیکھ سمجھ چکی ہے کہ یہ وینڈ چاو نے ہی کیا ہے وینڈ چاو نے ہی جان پوچھ کے اپنے فادر کو یہاں لے کے آیا تھا اور وہ جان پوچھ کے ایک طریقے سے وینڈ چاو کو اس کلب سے باہر نکالنا چاہتا تھا اس نے جان پوچھ کے وینڈ چاو کو پہلے یہاں بیج کے یہ سب کروایا اور پھر اب وہ وینڈ چنگ کے پاس آیا وہ بھی وینڈ سے اپسسس ہو گیا اسے بھی وینڈ چاہیے لیکن وہ وینڈ چاو کی طرح بے فکوف نہیں ہے جو ایسے ہی وینڈ کو جانے دے وہ مطلب اپ کا حاصل کرنے آ جائے وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو وینڈ چنگ نہیں کرنے دے گی وینڈ چنگ کی اس پوزیسیف نیچر کو وینڈ سو نے اپسسسو اور بہت پیار سے وینڈ چنگ کو کندے پہ ہاتھ رکھتے ہیں دیکھا بہن میں ہوں تمہارے ساتھ میرے ہوتے ہوئے وینڈ چاو کبھی تمہارے خلپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور فادر کے بات کو بھی پاتا ہے کہ تم کتنی محنت سے یہاں آئے ہوں اور فادر تمہارے اور تمہارے فادر اور بھائی کا کتنا دھیان بھی رکھتے ہیں یاد ہے نا تمہیں اس بات پہ وینڈ چی تھوڑا سا شاکنگ لی اس کی طرف دیکھتی ہیں کیونکہ جو وینڈ سو سوچ کے آیا ہے اب وہ بات بولتا ہے پر کیا ہوگا جب فادر کو یہ پتا چلے گا کہ یہ اومیگا جیانک سپیک کا ہے یہ اومیگا وہ اومیگا ہے جسے تم اور تمہارے فادر فادر اور ہم سے چھپا رہے ہیں اس بات پہ وینڈ چی اگدم سے شاک ہو جاتی ہیں اوینڈ سو کے چہرے پہ ایک وکٹری سمائل آجاتی ہے بولتا ہے مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا کہ تم اور تمہارے فادر کسی انسان کو اپنے ہسپٹل میں چھپا کے علاج کر رہے ہیں لیکن وہ جیانک پیک کا ہائر پیٹا ہے یہ بات تو اب مجھے پتا چلی یہ اومیگا بھی اسی کا اڈاپٹڈ بھائی ہے تمہیں کیا لگتا ہے مجھے یہ چیز نہیں پتا مجھے یہ چیز پتا ہے اور اب تم مجھے اس اومیگا کو دوگی اگر تم نے مجھے وہ اومیگا نہیں دیا تو میں تمہارے فادر کی اور تمہاری سچائی اپنے فادر کو بتا دوں گا تم اچھے سے جانتی ہو فادر کو وہ ایک پیک کو تمہاری وجہ سے تو نہیں جانے دیں گے جیانک پیک انہیں چاہیے تھا اور وہ جیانک پیک کے ہائر کو تم لوگ سیف کر رہے ہو یہ پتا کریں انہیں پتا چلے گا تو پھر وہ تمہارے فادر کے ساتھ کیسا بیہیف کریں گی تو ہم سوچ سکتی ہو ایک طریقے سے وینسو اب مطبعین کی فیملی کی جو مدد کری ہیں وینچنگ اور اس کے فادر نے اس بات سے انہیں بلیک میل کر رہا ہے جسی سے وینچنگ کے چہرے پر ایک عجیب سا ڈر اوالا ایکسپریشن آ جاتا ہے وہ جانتی تھی کہ وہ وینچاو کو صدو لڑ سکتی ہے لیکن وینڈوحان بہت سٹرانگ الفا ہے وینڈوحان بہت پاورفل ہے اور وینڈوحان سے پنگا لینا ناممکن ہے وہ وینڈوحان سے پنگل نہیں لے سکتی چہرے پر بہت زیادہ گھبراہٹ والے ایکسپریشن آ جاتا ہے اسے اس چیز کا بھی حیرانی ہے کہ وینسو کو یہ ساری باتیں کیسے پتا چلی لیکن وہ اب کیا کریں وہ یہی سوچ رہی ہے اسے پہلے وہ کچھ رییکٹ کرتی یا کچھ بولتی اچانک سے وینڈوحان خود پیچھے سے باہر آ جاتا ہے جسے دیکھ کے وینڈوحان بہت شاک ہو جاتی ہے وینڈ اج نارمل کلوت میں ہے جو وہ ہمیشہ کیری کرتا ہے ایک نارمل سی لوس سی ٹی شرٹ اس کے اوپر ایک نارمل سی لوس سی ہڈی اور ایک ہلکا سا لوس سا ٹراؤزر ان شرٹ وہ بلکل گھومی کلوت گھر کے کپڑوں میں تھا وہ ایسے ہی جب بہار آیا اس کے باوجود بھی وہ بہت زیادہ بیوڈیفول اور اٹریکٹیو ہے اس کے ہیئر تھوڑے سے بڑے ہیں اس کے ہیئر کچھ نیک تک آتے ہیں اس کے آنکھیں بہت زیادہ اٹریکٹیو ہیں اور اس کا پیارہ سا پونٹی مطلب کیوٹ سا فیچر وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے دوائن کے ابھی بھی وہ پینڈنٹ پہناوا ہے اس کے سمیل تو صاف نہیں اس ہوا میں ہے لیکن اس کے باوجود اس کا لک جیسے وہ ہمیشہ فیس کو رکھتا ہے اسے دیکھ سو موہ جیسے رال آ جانا ہے لس سے بھر گئی ہے اس کی آنکھیں اور میں ایک دم سے وینچنگ کے پاس آتا ہے اور وینچنگ کے سائیڈ میں آکے کھڑا ہو جاتا ہے اور بولتا ہے میں یہاں پر ہوں تم اب اس مدب میں واپس نہیں آوگے اور نہیں تو یہ بات اپنے فادر کو بتاؤ گے اور میرے بھائی کے بارے میں اگر تمہارے فادر کو پتا چلا تو میں اسی سمیں خود کو ختم کر لوں گا میں ہی چھئی تو ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ خود جانے کے لئے تیار ہوں اس چیز سے وہاں پہ کھڑے سانگ لین اور وینچنگ شوق بہن تھی کہاں وہ اپنی بہن کو وہ جگہ سے باہر نکالنا چاہتا تھا اپنی ایک ہرکت کی وجہ سے جلدباجی میں وہ اتنی بڑی آفت میں آگیا اس نے کبھی سوچا نہیں ہوگا لیکن اب جو تقدین میں لکھا ہے وہ ہی صحیح بین یہ ہی سوچ کے وینسو جیسے ہی فون پک کرتا تو اس کی آنکھیں کولڈن کلر سے شائن کرنے لگتے اس کا الفہ زور زور سے گروڈ کرنے رکھتا اور یہ خبر دینے والا وین وین کے ساتھ اس کلپ سے نکل گئے کوئی اور نہیں بلت کی لانگ بانگ جی کا وہ الفہ چھپا گارڈ تھا جو اس جب وین چھو یہاں آیا تھا وہ بھی خبر لانگ بانگ جی تک پہنچ تھی وین چھو کا فادر آکے وین چھو کو لے گیا وہ بھی خبر لانگ بانگ جی تک پہنچ اور وین وین کو اپنے ساتھ لے گیا یہ بھی خبر لانگ بانگ جی تک پہنچ گئی ہے لانگ وین بھی فلور پہ بیٹھ ہوئی ہے اور اپنا سر پکڑ کے صرف رونے اور وین پہ گصہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہی وین کی بیو کوفی کی وین اب اتنی بڑی آفت میں چڑھا گیا چلے جانتے ہیں کیا قرآن ہے تین دن سے لانگ وانگ جی وہاں نہیں جا پا ہے اس کا قرآن ہے اس کا بیٹھ مادولان شیچین کے میٹ کی اچانک سے تابت بہت بگڑ جانا جس کے قرآن وہ لوگ لین پیک میں ہیں لین پیک سے بہنی جا رہے اچانک سے بہت بیمار پڑ گیا اسے عجیب سے فیٹ اور ایک طرح سمیل ٹرگر کر رہی ہیں اس کے فیملی میمبر کے سراؤنگ میں رہنے کے لئے ڈاکٹر نے کہا گیا کہ سارے فیملی میمبر یہاں رہیں تاکہ تھوڑی تھوڑی دن میں اسے اپنی سپیچول انرجی دیں اور جب اس کی سمیل اسے ایک عجیب تائپ کی بیماری بتائی جس اس لین مینشن کو تین دن سے چھوڑا ہی نہیں تھوڑی تھوڑی دیر میں یہ لوگ اپنا ٹائم شفٹ کر کر اسے انرجی دے رہے ہیں سپیچول انرجی جس اس سٹیبل بنا رہے ہیں اس کی اس عجیب سی بیماری کیسے ہوئی کس نے اس کے اوپر یہ اٹیک کیا کوئی سمجھ نہیں پا رہے لیکن یہ لوگ پسے تھے بانگ جی برادر اس کے لائف میں بہت انپورٹنٹ ہے اور جب بانگ جی برادر کی میٹ کی بات تھی تو کیسے نظر چھوڑ جا سکتا تھا اسی کارن وہ یہاں پہ تھا لیکن اب مینشو کے ساتھ جا چک ہے اس بات جارنے کے بعد اس پہ اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا وہ بینہ کسی کو بولے لینڈ مینشن سے نکل جاتا ہے وہ شیچین اور قرآن بھی اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے شیچین ڈاکٹر سے اب ہی مل کے آیا تھا تو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ مینگیاو کی تب دوسری طرف وینسو وینگ کو لے کے ایک عجیب سے اپنے مینشن میں آیا اس مینشن کے بار میں اس کے فادر بھی نہیں جانتے یہ وین کلائن کے بورڈر پر بناوا مینشن ہے اس مینشن کے بارے میں صرف اس کے خاص لوگ ہی جانتے ہیں تو اسی قرآن وہ وینگ کو یہاں لیا ہے وینگ اس کے پاس یہ بات وہ اپنے بھائی وین چاہو تک بھی جانے نہیں دینا چاہتا جیسے وینگ اس مینشن میں آیا تھا تو وین شو نے اس کچھ کپڑے دے چینج کر آنے کے آنے کے لئے بولا تھا پورے رستے اس نے وینگ کو ٹیچ نہیں کیا تھا پر جیسے وینگ ان کپڑوں میں وہاں آیا جو کہ وینگ نے بہت مشکل سے رو رو کے بہت دیر تک چھک چل اپنے اوپر گسا کرتے آخر پہن کے باہر آیا جسے دیکھ پوری طرح وینگ دیکھ پاگل ہو گیا وینگ کو دیئے کپڑوں میں دیکھ اور اور زیادہ ایکسائٹیڈ اور آراؤس فیل کرتا وہ اس سمیں ایک بڑے منشن کے ڈائننگ روم میں بیٹھا وایا جس میں وہ ایک طریقے سے کافی ساری شراب بھی ہیں اور کافی ساری اس کی جرورت کی جو چیزیں وہ ہیں بڑے سے صوفے پہ بیٹھ کے وینگ سامنے اپنے سامنے کھڑا دیکھ وہ اور ڈرنگ پہ ڈرنگ کر رہے وینگ شانتی سے کھڑا وینگ لیکن مینشو ترند بولتا اس دن تم جو پرفومنس دینے والے تھے جیسے تمہاری بہن نے بیچ میں روک دیا تھا کیوں نہ وہ تم آج کمپلیٹ کرو میں دیکھنا چاہتا کی تم کیا پرفومنس دینا چاہتے تھے بلکل بھی یہ کرنا نہیں چاہتا لیکن اس کے پاس کوئی آپشن نہیں وہ بہت کمزور ہے کمزور بائی 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 مائنڈ بائی ایک طرح کیسے گولڈن کور بائی بائی کیونکہ ابھی وہ ایج کا ہے اور وہ ویرول فارم میں جب اگر کنورٹ بھی ہوگا تو وہ اومیگا بن کے ہی نکلے گا اور اس کا اومیگا ویرول کمزور ہے اسے ایسا لگتا کیونکہ وہ اب تک فارم میں ہوا نہیں جب آپ پہلی ریٹ میں آتے تو ادھیک اومیگا اس کے بعد ہی ٹرانسور ہوتے تو وینگ پہلی ریٹ آئی ہی جانتا ہے کہ وہ چاہے کچھ بھی کرے وہ وینزو سے نہیں جیس سکتا کیونکہ وینزو بہت خطرناک ویرول فارم ہے اور وہ اس چیز کو جانتا ہے جب اس ویرول کنورٹ ہوتا ہے اس لئے وہ نہ چاہتے بھی دیرے سے پر فارمنس دینا شروع کر دیتا ہے وینزو جیسے جیسے وینزو اپنی باڈی موف کر رہا ہے تھوڑا پرفارمنس دیرہا ہے اس کے اندر کا الفہ بہت زیادہ گرول کر رہا ہے دوسری طرف بھار چاروں طرف گارڈ اس جیسے دھیان رکھ رکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی وینزو کے انٹینمنٹ میں نہ دیرے دیرے وینزو وینزو اپنی سائد جب وہ ڈانس کر رہا ہے تو اسے اپنے ہاتھ کی طرف کھیچ کے اسے اپنے مطلب پر لے لنے کی کوشش کرتا ہے اسے پیچھے ہٹھ کے دوبارہ سے ڈانس پرفارمنس کے ثرو اپنے آپ کو سیف کرنے کی کوشش کر رہا ہے وینزو اگریسیو میں یہ نہیں دکھا رہا کہ وہ وینزو کو تچ نہیں کرنے دینا چاہتا لیکن وہ ایزا پرفارمنس میں دکھا رہا ہے کہ وہ الگ ہو کرے گا وینزو اس بات پر وینزو بہت زور سے کھیچ زبرستی پاس میں پیٹھا دیتا ہے وہ بہت ڈرنک کریں اس چیز سے بڑی بڑی آنکھوں سے وینزو کی طرف دیکھ رہا ہے لیکن وینزو بلکل نہیں مانتا وینزو ایک گلاس میں وین اس کے گلاس میں وین کو جبرستی پلانے رکھتا وین کو بہت غصہ آرہ رہا ہے لیکن وین بچارہ کچھ نہیں کر سکتا وین افول نشے میں ہو ہے کیونکہ وین زبرستی اسے پوری وائن کی بوٹل پلا دی ہے وین تھوڑا کھڑے ہونے کی کوشش بھی کر رہا لیکن وین کو بلتا ہے تو کیوں نہ مجھے لیپ ڈانس کر دیکھاؤ میں دیکھنا چاہتا ہوں جب ایک الفا کو لیپ ڈانس کر دیکھا رہا ہے تو کتنا ساکسی لگتا وین کو یہ باتیں ڈسکس تو اس کی وہ ہوپ آج ختم ہو گئی اور اب تو اسے بہت زیادہ ڈسکسٹ فیل ہو رہا ہے پر اس کے من میں ایک بات بار بار آ رہی جب وانگ جی نے اسے ٹچ کیا تھا تب بھی اسے اتنا ڈسکسٹنگ فیل نہیں ہوا تھا پر اس سمئے اسے ڈسکسٹنگ کیوں فیل ہو رہا ہے شاید یہ ہی انتر ہے اپنے الفا کو پہچاننے کا شاید وانگ جی اس کا الفا ہے لیکن یہ الفا تو اس کا الفا نہیں اسی کارن وہ تھوڑا سا اور زیادہ مطلب اتنا خود پر ڈسکسٹ فیل کر رہا ہے اسے ہر چیز بہت زیادہ گھنونی لگ رہی ہے اب وینجو وینگ کو زیوستی لیپ ڈانس کے لئے پول رہا جسے کارن بیچارے وینگ کو نہ چاہتے بھی دانس کرتے بھی سب کرنا پڑ رہا ہے وینجو وینگ کو جوڑ سے کھشتا جیسے آلموس وینگ اس کے لیپ پر گر گیا اس سے پہلے اب وہ کچھ اور کرتا کیونکہ وینگ کو کیسر کرنے کے موڈ میں دھڑام کر کے اس روم کا نظارہ دیکھ سامنے کھڑا آلفہ بہت زور سے گرول کرنے لگ کیونکہ صاحب دکھ رہے وینگ کو کسی نے اپنے لیپ پر بٹھائی اور اس کا فیس اپنی سائیٹ کر کے اسے کیسر کرنے کی کوشش کر رہا ہے وینجو یہ وینگ کے ساتھ کر رہا ہے جسے دیکھ وینگ جی دیکھ مہنجو بے گھبرا جاتا ہے وینگ پورا شوک اور مہم مکت ہو جانا وہ ہو جاتا ہے آج وینگ کو فرس ٹائم وینگ نے اس کے الفہ فرم میں دیکھ جو ایک پیور وائٹ الفہ ہے وینگ جی کا الفہ پیور وائٹ ہے اس کی گولڈن کلر کی شائنی آئیز اور اس کے آنکھوں کے بیچ میں ایک گولڈن کلر کا ہی مارک چمک رہا ہے جو ایک کلاوڈ والی طرح بنا ہے یہ لمبا سا مارک وائٹ جی ورف کے ماتھے پہ بہت زیادہ شائن کر رہا ہے جو بلو کلر کا ہے وائٹ جی بہت زیادہ سٹرونگ ہے وینگ یہ دیکھ یہاں پہ ایک الفہ ہے اسی چیز سے شوق ہے وانگ جی ویرول فارم ہے وہ کون ہے کیسے بتا سکتا کہ وانگ جی ویرول فارم بہت کم لوگوں نے دیکھا سنا لوگوں نے بہت فیمز اس ویرول بہت خطرناک ہے لیکن دیکھتا کہ یہ لوگوں نے آنکھوں سے کم دیکھا ہے پر وینگ کو شاید وانگ جی کی وہ گولڈن آئیس یا اس کا اومیگا اگدم سے پہچان گیا کہ یہ وانگ جی ہے لیکن وینزو یہ نہیں پہچان پایا وینزو اگدم سے اپنے ویرول فارم میں آتا وینگ نے جو چیز سنی تھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا وانگ جی کے ویرول کے آگے وینزو کا ویرول بہت کمزور دیکھ رہا ہے سائز میں بھی اور پاور میں بھی وہ ایک منٹ نہیں لگا تھا وینزو کے ویرول کو ختم کرنے میں وینزو ایک سیکنڈ میں ڈلاش کی طرح پر پڑھا گئے ویرول سے یومن فارم میں کنوٹ ہوتا اسے پہلے وانگ جی وینزو دیکھ وینزو اچانک سے اپنے مو سے پکڑ دیتا جسے وینزو بہت گھورا جاتا وانگ جی ویرول پر پکڑ لیتا وانگ جی اسی ویرول فارم میں وینزو بہت ڈراؤ وینزو ویرول 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 ویر اچھی رہے لیکن جو ابھی پہلے اس کے ساتھ ہو رہا تھا اس کے باوجود بھی اسے وانگ جی اس طرح رائٹ کرنا وانگ جی فار کو ٹچ کرنا اسے بہت سمودنگ فیل دے رہا ہے وکب ایسے وانگ جی سو جاتا اسے پتا نہیں چلتا شاید وہ ڈرنک حالت میں شاید وہ اسے اور زیادہ ٹائیڈ اور بہت زیادہ گھر ایک انزائیٹی فیلنگ دے رہا تھا لیکن جب وہ اس طریقے سے وانگ جی اتنے کلوز آیا اس کی انہیل کری تو وہ ایسے ہی سو گیا وہ دوسری طرح وینزو جب اپنے ایک طرح مر چکا اپنے یومن فارم میں لاش بن کے بیٹھ جاتا ہے کیون وینزو ایک دم سے وانگ جی ہاں سے لے کے چلا گیا اس کا reason یہ تھا کہ ویر 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 میں آتا ہے تو وہ نیوڈ ہو جاتا کیونکہ ان کی باڈی جو کپڑے ہوتے وہ ویر بنتے تو فٹ جاتا ہے اسی قرآن وہ ویر 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 سے لے کے وہ سے نکل گیا تھا وانگ جی جب لینڈ ٹیک میں آجاتا تو اپنے یومن فرم میں آجاتا ویر سویا تھا اس لئے اسے پتہ نہیں چلتا وانگ جی اپنی گوڈی میں اٹھا لیتا وانگ جی اپنے گیٹ کے جہاں وہ یومن فرم میں آیا تھا اس کے پاس جنشی میں لے پہنچ جاتا شویاں دیکھ شوق ہے کہ وانگ جی اس طریقے سے بینہ کسی کو بتائے اچانک سے لینڈ مینشن سے گائب ہو گیا وانگ جی نے اتنا سارے لوگوں کو مار دیا وانگ جی نے صرف شویاں کو نہیں مار بلکہ اس کے سارے گارڈ کو بھی مارا تھا وہ لینڈ مینشن سے نکل تھی اپنے ویرور فارم میں ہی کنورٹ ہو گیا تھا کیونکہ وہ جلدی وینگ تک پہنچ سکتا تھا کاروار میں جاتا تو شاید جی جی ٹائم لگ جاتا ویرور فارم میں جلدی پہنچ سکتا تھا اسی ویرور فارم میں گیا جب وہ وینگ کو لے نکلا تھا تو اس نے مائن لنگ کر شویان کو یہاں پہ بلا لیا تھا وینگ شویان اور وانگ جی جنشی پہنچ ہیں وینگ آرام سے وانگ جی کو جنشی کے مینشن اس میں ریسٹ کرنے کے لئے شویان اور اس کا میٹ یعنی بیٹا شاو شنشین کو وینگ کا دھیان رکھنے کے لئے بول کے وہاں سے نکل جاتا ہے لین مینشن کے لئے کیونکہ اسے پتا ہے اس کے برادر اور اس کے انکر اس سمیے اس کو وہاں پہ چاہتے ہوں گے جب وانگ جی ایک دم سے گیا اور ایک دم سے ایسے واپس آیا اس کے بعد مینگ تھوڑا ریلیکس فیل کرتا ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ وانگ جی کیا کیا کر کے آیا ابھی تک تو قرین اور شیچین کو نہیں پتا ہے ایک دو پیک کے بیچ میں وار کروانے والا کام کروا کے آگیا ہے لانگ وانگ جی بینہ بتائے بینہ کسی سے کوئی ڈسکرس کرے دوسرے پیک کے ہائر کو مار کے آ چکا ہے لانگ وانگ جی اور وہ بھی کس کے لئے ایک ایسے اومیگ کے لئے جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا ہے صرف اتنا ہی وین پیک کے نائٹ کلب میں جاپ کرتا تھا اور اس کا نام وینگ ہے اس کے علاوہ ابھی وینگ ہائر میں اصلیت میں وانگ جی تک کوئی خبر پہنچ نہیں تھی وہ سارے لوگ جسے وینگ کا خبر لانے کے لئے بولا گیا تھا انہوں نے وینگ کے بارے وانگ جی کو ابھی تک خاص خبر دی نہیں تھی اس چیز کا بھی گصہ تھا وانگ کو لائن شیچین اور شویان مینگ کو لے ابھی پریشان ہو گئے تو یہ کام وینگ نے جن لوگ کو دیا تھا وہ صحیح سے کر نہیں پائے تھے آپ شیچین اور قرین جب دیکھتے ہیں وانگ جی واپس آگئے تو اسے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتے اور آج پارٹی یہ رکھتے ہیں سوگائی آپ کو کیا لگتے ہیں وینزو کی ڈیت کے بعد کیا ہوگا کیا وینرون شانت بیٹھے گا اور وینگ اسے تو پتہ ہی نہیں کہ وہ چاہرہ تھا وہ خود وانگ جی نے کھڑ دیا اس کا ایک ٹارگیٹ تو وانگ جی نے اس کے لئے مار دیا وینزو کو مار دیا رہے ہیں اب باقی وینروان اور وینجو بچے ہیں ان کے ساتھ بھی کیا کرے گا وانگ جی وہ ہم نیکس پارٹ میں دیکھیں گے ایوپ آپ کو یہ فین فکچر اچھا لگے کیسے لگے پلیز بتا نا